اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریفا انٹرنیشنل کالج اپتاباد جب کچھ ضروری ہدایت ہے جو لیکچر نوٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتانے ضروری ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو جس سے ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو سکے آپ لیکچر کو توجہ کے ساتھ سنیں اور لیکچر نوٹس اپنے پاس نوٹ کیا کریں اور جو لنک آپ لوگ کو بیچ دیے جاتے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والے جو لیکچر سے وہ آپ لوگ کو ملتے رہے آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے کاربوہائیڈریٹ اصل میں سبجیکٹ یہ ہے بائیو کمیسٹری اور یہ فرس سمیسٹر والوں کے لیے ہے اور ہم اس میں کاربوہائیڈریٹ سے شروع کریں گے جو آپ لوگ کا پہلا ٹاپک ہے جب ہم کاربوہائیڈریٹ کا نام لیتے ہیں بائیو کمیسٹری میں کاربوہیڈریٹ ہمارے پاس ایک بہت ہی ابنڈنٹ مطلب جو پورے یونیورس میں زیادہ پائے جانے والا ایک مالیکیول ہے میکرو مالیکیول ہے جو کہ انرجی سورچ ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ جو ہم انرجی یوٹلیز کر سکتے اور حاصل کر سکتے وہ ہم کاربوہائیڈریٹ سے لے سکتے ہیں کاربوہائیڈریٹ اس کو ہم سیکرائیڈز بھی کہہ سکتے ہیں سیکرائیڈز یہ مطلب اس طرح ہے کہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے یہ پہلے زمانے میں کچھ سائنٹسٹ کو کچھ چیزیں ملیں جس میں انہوں نے جب دیکھا کہ اس میں کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن ایک خاص سیکنس سے آپس میں مطلب وہ آپس میں باؤن ہوئے ہوئے ہیں اور جب ان کا ان کے فردر سٹڈی کی تو جب انہوں نے دیکھا تو اس کا جو جنرل فارمولہ بن رہا تھا وہ تا سی ایچ ٹو او مطلب کہ جتنے آپ کے پاس کاربن اور اکسیجن ہے اس سے ڈبل اس میں ہائیڈروجن ہے یہ جنرل فارمولہ ہے کاربوہائیڈریٹ کا جو کہ سارے کاربوہائیڈریٹ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے ایکسیپٹ ون کاربوہائیڈریٹ جس کے اوپر یہ فارمولہ اپلیکیبل نہیں ہے اور وہ ہے ہمارے پاس جو ڈی این اے کا شگر ہے جتنے بھی شگر ہے ہمارے پاس وہ سارے کاربوہائیڈریٹس میں ہی آتے ہیں مطلب سیکرائٹس سیکرائٹس کا میننگ ہے سویٹ مطلب شوگر ٹھیک ہے تو جتنے بھی شوگرز ہے ہمارے پاس اس میں کاربن ہوگا ہائیڈروجن اور اکسیجن تو یہ جو سی ایس ٹو ہے جنرل فارمولا یہ سارے کے سارے کاربوہیڈریٹس کے اوپر اپلیکیبل ہے ایک سیپٹ ون کاربوہیڈریٹ جو کہ ہمارے پاس ہے دی اکچی ریبو نیوکلک ایسیڈ ڈین اے کا جو شوگر ہے پینٹو شوگر اس کے اوپر یہ پارمولا اپلیکیبل نہیں ہے اب اگر ہم دیکھیں کاربوہیڈریٹس کو تو کاربوہیڈریٹس کے اگر ہم کمیکلی اس کو ہم ڈیفائن کریں کمیکلی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولی ہائیڈروجی آلڈی ہائیڈ اور پولی ہائیڈروجی کیٹون اور فارمولا سی ایس ٹو او جو فارمولے کے ساتھ ان لکھا ہوا ہے پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے کاربن والا شوگر ہے ون کاربن شوگر ہے ٹو کاربن شوگر ہے ٹری کاربن شوگر ہے فور کاربن شوگر ہے اس حساب سے پھر آپ اس کے نمبر لگاتے ٹھیک ہے تو اب جو ہمارے پاس یہ ہے پولی ہائیڈروجی آلڈی ہائیڈ اب اس کو پولی ہائیڈروجی آلڈی ہائیڈ کیوں کہتے یا پولی ہائیڈروجی کیٹون کیوں کہتے پولی کا مطلب جس طرح آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ میری مطلب پولی مطلب سائنس میں اگر آپ پولی کا لفظ یوز کرتے تو اس کا مطلب ہے مینی ٹھیک ہے تو اب ہائیڈراغزی ہائیڈراغزیل آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا او ایچ گروپ جو ہمارے پاس ہوتا ہے او ایچ گروپ جب پانی کو ہم دو حصوں میں توڑ دیتے ہیں جب پانی کے ہم ڈیسوسیشن کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس بنتا ہے ہائیڈروجن اور ایک ہائیڈراغزیل گروپ او ایچ گروپ تو اس کو پولی ہائیڈراغزیل اس جیور سے کہتا ہے کہ اس میں او ایچ گروپ ون سے زیادہ ہے مور دین ون ہائیڈراغزیل گروپ ٹھیک ہے ہر وہ مالیکیول جس کے اندر ایک سے زیادہ ہائیڈراغزیل گروپ ہو اس کو ہم پولی ہائیڈراغزل کہتے ہیں اب الڈی ہائیڈ اور کیٹون کیوں کہتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب جو پولی ہائیڈراغزل گروپ ہمارے پاس لاسٹ والا جو آتا ہے اس میں ایک کیٹو گروپ آتا ہے ایک ڈبل بانڈ آتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جتنے بھی بانڈ پائے جاتے ہیں وہ سارے سنگل بانڈ ہوتے ایک ڈبل بانڈ ہوتے پھر ہم دیکھتے کہ وہ ڈبل بانڈ آیا وہ لاسٹ کاربن پہ ہے یا لاسٹ سے پہلے والے کاربن پہ ہے اس حساب سے اس کا نام پھر پڑتا ہے کیٹو یا الڈی ہائیڈ ٹھیک ہے تو یہ اس کی کیمیکلی ڈیفینیشن ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کاربو ہائیڈریٹ کو کیمیکلی ڈیفائن کریں تو آپ کہیں گے کہ پولی ہائیڈراغزن الڈی ہائیڈ اور پولی ہائیڈراغزن کی ٹون ویچھ ہوت جنرل فارمولا سی ایس ٹو او آگے بریکن میں این لگائیں گے اچھا اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں چار میجر گروپس میں ٹھیک ہے چار میجر گروپ ہمارے پاس کون سے ایک ہے مونو سیکرائیڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ڈائی سیکرائیڈ پھر ہے ہمارے پاس اولیگو سیکرائیڈ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس پولیس سیکرائیڈ ٹھیک ہے اب ہم اس طرح ایک ایک کو پڑھتے جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ مطلب کس طرح سے ان کو ڈیویجن کے اب مونو سکرائیڈ مونو کا جیسے نام سے ظاہر ہے جب سائنس میں آپ مونو کا نام سنتے اس کا مطلب ون ٹھیک ہے مونو سکرائیڈ مطلب ون شوگر ٹھیک ہے جو ایک شوگر مالیکیول ہو وہ ہمارے پاس مونو سکرائیڈ کاربوہیڈریڈ ہوگا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی شوگر آ سکتا ہے بس اس شوگر کا صرف ایک ہی آپ کے پاس وہ موجود ہو کے مطلب جو آپ کے پاس اس کا کمپاؤن ہے وہ کمپاؤن آپ کے پاس ایک ہی مالیکیول اس کا موجود ہو اب یہ کہ جس میں اس طرح آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا الڈوز جو لکھائے مطلب الڈوز جو کاربونائل گروپ میں نے آپ کو بتایا کاربونائل گروپ کون سے گروپ کو کہتے ہیں یہ اس گروپ کو آپ کاربونائل گروپ کہہ سکتے ہیں یہ ادھر جو ڈبل بانڈ ہے یہ جو ڈبل بانڈ ہے اس کو آپ کاربونائل گروپ کہہ سکتے ہیں اب یہ کاربونائل گروپ ڈیپینڈ کرے گا کہ آیا یہ کاربونائل گروپ جو ہے یہ لاسٹ ون کاربن پر ہے یا سیکنڈ لاسٹ کاربن پر ہے اگر یہ لیسٹ کاربن پر ہوا تو یہ مطلب آپ کے پاس یہ شگر الڈی ہائیڈ شگر ہے اگر یہ کاربونایر گروپ ہمارے پاس سیکنڈ لیسٹ کاربن پر ہوا تو مطلب یہ شگر ہمارے پاس کیٹو شگر ہے اب ادھر آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں جو کاربو ہیڈریٹس کی کلاسیفیکیشن ہے اس میں ہے کہ کاربو ہیڈریٹس مطلب کہ ایک ہی آپ کے پاس مالیکیول ہے اب ایک مالیکیول کو آپ فردر تو نہیں تھوڑ سکتے نا تو اسی وجہ سے اس کو اس کا نام رکھا گیا مونو سیکرائیڈ اس میں آپ کے پاس گلوکوز آ جاتا ہے یا فرکٹوز اس طرح پھر آ کے پاس آتا ہے ڈائی سیکرائیڈ اب ڈائی کا نام جیسے ڈائی کا نام پڑتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آجا ہے کہ مطلب یہ دو کی بات ہو رہی گی ٹھیک ہے مور دین ون مطلب دو شوگر کے مالیکیول آپس میں مل کے ایک کاربو ہیڈریٹ کا مالیکیول بنائیں اس مالیکیول کو ہم کیا نام دیں گے ڈائی سیکرائیڈ اس میں ہمارے پاس آ سکتے ہیں سکروز جو کہ مطلب آپ سکروز کو اگر ہائیڈرولائز کرنا چاہے تو آپ اس کو ہائیڈرولائز کر سکتے ہیں گلوکوز اور فرکٹوز میں مطلب اس کو فردر آپ کلیسیفائی کر سکتے ہیں فردر آپ توڑ سکتے ہیں اس کو اس کے بعد ہے ہمارے پاس اولیگو سیکرائیڈ اب اولیگو سیکرائیڈ جو ہے یہ ہے ہمارے پاس مور دین ٹو بٹ لیس دین ٹین دس سے کم اور دو سے زیادہ ٹھیک ہے اس کے درمیان جو ہمارے پاس کاربو ہیڈریٹ ہوں گے جس جس میں مالیکیول شوگر مالیکیول جو ہے وہ دو سے زیادہ ہو اور دس سے کم وہ اولیگو سیکرائیڈ میں آئیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس طرح ہمارے پاس آتا ہے پولی سیکرائیڈ تو پولی سیکرائیڈ جو ہے یہ کمپلکس فارم آف کاربو ہیڈریٹ ہے جو کہ دس سے لے کے تو آگے دس ہزار تک اس میں شوگر مالیکیول ہو سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس آتا ہے سٹارچ اور سیلولوز اچھا اب دیکھیں ادھر آپ لوگ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی یہ ابھی آپ لوگ دیکھیں الڈو اور کیٹو اس کو ہم الڈو شوگر اور کیٹو شوگر کیوں کہتے ہیں اب دیکھیں یہ جو کاربو نائل گروپ ہے دی گروپوز میں آپ لوگ دیکھیں تو کاربو نائل گروپ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سب سے لاسٹ والے کاربن پر دبل بانڈ بنا ہوا ہے یہ جو سی ڈبل بانڈ او ہے یہ اصل میں ہمارے پاس کاربنائل گروپ ہے اس گروپ کو ہم نام دیتے ہیں کاربنائل گروپ کا ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس یہ والا جو آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ ڈی فرکٹوز کو اگر دیکھیں تو جو ڈبل بانڈ ہے جو کاربنائل گروپ ہے وہ ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ کاربن پہ ہے یہ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ کاربن پہ ہمارے پاس ڈبل بانڈ کاربنائل گروپ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کیٹو شگر آپ لوگ یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیں جب بھی ہم الڈو شگر کا نام لیں گے آپ کو یہ بات ذہن میں آ جانی چاہیے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس اس کا ڈبل بانڈ جو کاربونائی گروپ ہے وہ لاسٹ کاربان پر ہے جب ہم کیٹو کی بات کریں گے تو آپ اس سے سمجھ جائے گا کہ یہ جو ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہے وہ سیکنڈ لاسٹ کاربان پر موجود ہے اب مونو سیکرائٹ کو فردر جو کلاسیفکیشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ نمبر آف کاربن اس میں نمبر آف کاربن کتنے پائے جاتے ٹھیک ہے اب اگر وہ تری کاربن ہے تو ٹریوز ہوگا فور ہے تو ٹیٹروز ہوگا فائیو ہے تو پینٹوز ہوگا سکس ہے تو ہکزوز ہوگا سیون ہے تو ہپٹوز ایٹ ہے تو اکٹوز اس طرح سے یہ مونو سیکرائٹ کو مطلب مختلف کاربن نمبر کی وجہ سے کلاسیفکیشن اس کی ہوئی ہوئی ہے اب جب ہم اس کو مزید پڑھیں گے تو ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی آئے گی جس طرح مطلب ڈی روٹیشن یا ایل روٹیشن ہم اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو مونو سیکرائٹ ہے یا ڈائی سیکرائٹ ہے کوئی بھی آپ کے پاس کاربوہیڈریٹ سلوشن ہے اس سے جب آپ پلین پولارائز لائٹ کو پاس کریں گے پلین پولارائز لائٹ مطلب جو سیون کلرز ہیں ان سب کو ملا کے ایک پلین لائٹ بنائی جاتی ہے وائٹ کلر کی وہ لائٹ جب آپ اس سلوشن میں سے پاس کرتے تو وہ سلوشن یا تو لیفٹ سائیڈ پہ اس لائٹ کو روٹیٹ کر لے گا یا رائٹ سائیڈ پہ روٹیٹ کر لے گا ٹھیک ہے یہ لازمی وہ روٹیشن لائٹ کو دے گا ٹھیک ہے اگر وہ روٹیشن نہیں دے رہا ٹھیک ہے اگر وہ روٹیشن نہیں دے رہا کسی بھی سائیڈ پہ تو اس کا مطلب کہ وہ جو آپ کے پاس سلوشن ہے وہ نارمل سلوشن ہے مطلب اس میں جو آپ کے پاس ڈی روٹیٹری اور ال روٹیٹری مطلب کہ جو دونوں ڈائیمنشن میں لائٹ کو چینج کرتے ہیں لائٹ کے پاس کو چینج کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ان کے مالیکیول برابر ہے اگر وہاں پہ ال آپ کے پاس ال شوگر زیادہ ہوں گے تو لائٹ جو ہے وہ اٹومیٹکلی لیفٹ سائیڈ کی طرف روٹیٹ کر جائے گی اگر وہ ڈی شوگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو لائٹ اٹومیٹکلی ڈی سائیڈ پہ روٹیٹ کر جائے گی یہ دیکھیں آپ کے پاس اچھا یہ ابھی آپ دیکھیں اچھا ایس سیمیٹرک کاربن کے ہم بات کریں گے اس میں ایس سیمیٹرک کاربن وہ کاربن ہوتے جو چاروں طرف سے بانڈ بنا رہا ہوتے اس کاربن کو ہم ایس سیمیٹرک کاربن کہتے ہیں اب جو کاربوہیڈریٹس ہیں اس میں آپ کے پاس ایس سیمیٹرک کاربن جو ہے نا یہ مطلب جس ہر وہ کاربن جس کے چاروں طرف سے بانڈ بنا ہوا ہو اس کاربن کو آپ نام دیں گے ایس سیمیٹرک کاربن اب ڈی اینڈ ایل جو ڈیزگنیشن ہے اصل میں یہ جو ڈی اینڈ ایل ان کو نام دیئے گئے ہیں وہ اس بیس پر ہے سیٹ پر ہے ٹھیک ہے آپ کا جو کاربنائل گروپ ہے وہ ہی ڈی بینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سیٹ پر ہوگا اسی سے آپ لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے کہ مطلب اچھا اب اس ڈی اور ایل میں آپ کے پاس دو ترک ڈی اور ایل آئیں گے ایک آئیں گے آپ کے پاس کیپیٹل ایک آئیں گے آپ کے پاس جو مطلب لوہر کیس میں لکے گئے اب جو کیپیٹل والے ہیں وہ آپ لوگ کے پاس ابریویشن ہے کس چیز کے لیے کہ مطلب وہ آپ کے ہائی ڈراغزل گروپ کو وہ ڈینوٹ کرتے ہیں کہ جو اسیمیٹرک کاربن کے اوپر ہائی ڈراغزل گروپ ہے وہ لیف سیٹ پر ہے یا ریڈ سیٹ پر ہے جس طرح آپ کو اس سلیڈ میں نظر آ رہا ہوگا یہ ڈی گلیسر اڈی ہائیڈ میں آپ او ایچ کاربنائل گروپ دیکھیں یہ ڈبل بانڈ والا تو یہ کس سیٹ پر ہے ٹھیک ہے اور دوسرے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کاربنائل گروپ آپ کے پاس کس سیٹ پر آ رہے تو جو کیپٹل ڈی اور اوپر ہے یہ آپ کے پاس ڈینوٹ کرتے ہیں ہائی ڈراغزل گروپ کی پوزیشن جو سمال ڈی اور اوپر ہوں گے وہ آپ کے پاس ڈینوٹ کریں گے کہ آپ کی لائٹ اگر اس میں سے ہم پاس کریں گے تو آیا وہ لیفٹ کی طرف جائے گی یا رائٹ کی طرف جائے گی وہ آپ کے پاس وہ ڈونیٹ کریں گے تو یہ آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہ اس طرح آگے جس طرح بتایا کہ مطلب ڈی گولوکوز کے آپ لوگ کو بتایا کہ اس کے سورسز کار سے آئیں گے ٹھیک ہے اب ڈی گرکٹوز اس طرح ڈی فرکٹوز ہمارے پاس ڈی گولوکوز ڈی فرکٹوز ڈی شوگر جو ہے یہ ہمارے پاس آتے مطلب آپ کو بتایا جس طرح کہ یہ آپ کے پاس کیا کرتے کہ ہائیڈراغزل گروپ کی لوکیشن آپ کو بتاتے کہ جو کاربونائل گروپ کے اوپر ہائیڈراغزل گروپ ہے کاربونائل گروپ کا کون سا گروپ ہے جہاں پہ اکسیجن کاربن کے ساتھ دبل بارڈ بنائیں وہ آپ کے پاس کاربونائل گروپ ہے اب وہی کاربونائل گروپ جو ہے اس کاربونائل گروپ کے اوپر جو ہائیڈراغزل گروپ ہے وہ گروپ لیفٹ سائیڈ پر ہے یا رائیٹ پر ہے اگر لیفٹ پر ہے تو وہ لگلوکوز ہوگا اگر رائیٹ سائیڈ پر ہے تو وہ دی گروپ ہوگا اگر یہ ل اور ڈ آپ کے پاس سمال لیٹر میں لگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر آپ کے پاس روٹیشن آپ کو بتائے گا کہ آیا یہ پر لیفٹ سائیڈ پر روٹیٹ کرے گا رائیٹ سائیڈ پر روٹیٹ کرے گا اب اس کے بعد ہمارے پاس چیزیں ایسی آ جاتی ہے جو کہ ڈیریویٹ ہے اس کے یہ کاربوہیڈریٹ کے اب اس میں ہمارے پاس ایمائنو شگر بھی آ جاتے ایمائنو شگر میں ایمائنو گروپ آ جاتا ہے اویج گروپ کے بجائے مطلب جو ایک اویج گروپ ہے کوئی بھی ایک ایمائنو ایمائنو آپ پتے کیا ہو جاتے وہ شگر ایمائن شگر بن جاتے ٹھیک ہے اب اس میں آگے اور فردر ہم پڑتے ہیں اس میں سائیکل سٹرکچر آپ مونو سے کرائی جاتے ٹھیک ہے اب سائیکل سٹرکچر مطلب ابھی جو آپ لوگ نے سٹرکچر وائز گلوکوز دے کے فرکٹوز جتنے بھی کربوہیڈریٹ آپ نے سٹرکچر وائز دے کے اب اس سٹرکچر کو ہم نے رنگ فارم میں کنورٹ کرنا ہے مطلب وہ سٹرکچر اس میں کاربن بھی ہوت نہیں ہوں گے ہائیڈرانز گروپ بھی ہوت نہیں ہوں گے ہائیڈروجن بھی ہوت نہیں ہوگا اس کو ہم صرف کنورٹ کریں گے بس صرف ادنے سے یہ ہے باقی جتنے کاربن سٹریٹ میں ہوں گے اتنے کاربن رنگ میں ہوں گے جتنے اکسیجن جتنے ہیٹروجن سٹریٹ میں ہوں گے اتنے ہی رنگ میں بھی ہوں گے صرف سٹرکچر بدل جائے گی اب اسی سٹرکچر کے بیس پھر آپ لوگ آگے سنتے الفا اور بیٹا الفا اور بیٹا بانڈ کے نام ہے یہ مطلب بانڈ بنتے ہیں الفا بانڈ اور بیٹا بانڈ یہ بانڈ آپ کیا وہ کر سکتے کس بیس پر آپ اس کی کلاسیفکیشن کر سکتے کہ الفا بانڈ کون سا ہو گا اور بیٹا بانڈ تو یہ آپ دیکھیں گے جہاں سے آپ نے رنگ شروع کی ٹھیک اب رنگ میں تو جس طرح آپ کے پاس جو سٹریٹ سٹرکچر ہے اس میں کاربن نمبر ون بھی ہے کاربن نمبر 2 3 4 5 6 7 جتنی بھی کاربن ہے تو ایک آپ کو پتہ ہے کاربن میرا کون سا ہے اسی طرح رنگ میں بھی آپ پتہ ہوتا ہے رنگ فارم میں میرا پہلا نمبر کاربن کون سا ہے کیونکہ جب آپ برننگ کرتے ہے تو آپ کو پہلے کاربن کا پتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے جب تک آپ پہلے کاربن کا پتہ نہ ہو آپ برن نہیں بنا سکتے تو اس کے لیے پھر ہم یہ ایلفا اور بیٹا برننگ کے نام دیے گئے اب ایلفا اور بیٹا اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہائیڈروجن جو اویج گروپ ہے وہ نمبر ون کاربن پہ اوپر کی طرف ہو ٹھیک ہے تو وہ بارڈ آپ کا ہوگا بیٹا بارڈ جب آپ کے پاس کاربن نمبر ون پہ اویج گروپ اپر سائیڈ پہ ہو وہ آپ کا بیٹا بارڈ ہوگا جب آپ کا کاربن نمبر ون کے اوپر اویج گروپ جو ہے وہ نیچے سائیڈ پر ہو وہ آپ کے پاس کیا آئے گا وہ آپ کے پاس آلفا بارڈ آئے گا اب اس میں آتے ہے آلفا ون فور بارڈ آلفا ون فور بارڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک رنگ کا نمبر ون کاربن اور دوسرے رنگ کا نمبر فور کاربن آپ میں ان دونوں نے بارڈ بنایا تو آپ کے پاس آلفا ون فور بارڈ گلائکو سیڈک بارڈ اس کو کہتے آپ لوگ سنتے کہ جب کوئی چیز آپ بنا رہے ہوتے اس سے جو اور چیز بن جاتی ہے اس سے اخص کیے جا سکتے ہے وہ آپ کے پاس آتے ہے اس چیز کے ڈیریویٹ ہو ٹھیک ہے اب ڈیریویٹ ہو مطلب شوگر الکول جو ہے یہ ایک کاربو ہیڈریٹ کا ڈیریویٹ ہو ہے ڈیریویٹ ہو مطلب اس کا جو پرکرس سر جہاں سے یہ بنا جہاں سے اس کی شروعات ہوئی وہ کیا ہے کاربو ہیڈریٹ ہے شوگر ہے سکرائیٹ سے ٹھیک ہے تو اس سے جا کے یہ بنا تو اس کا مطلب یہ اس کا ڈیریویٹ ہو گیا اب شوگر ہے یہ بھی کاربو ہیڈریویٹ ہو گیا جس طرح میں نے پہلے آپ لوگ کو بتا کہ ایک اس گروپ کو ہٹھا کے آپ نے ایس شوگر بن گیا تو یہ بھی ڈیریویٹ ہو ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے نیور رومینیٹ ہے یہ بھی آپ کے پاس ڈیریویٹ ہے اس کا ہم کرتے ہم کرتے ہمارے پاس ایک سلووشن پایا جاتا ہے جو کمرشل آویلیبل ہے لیب کی لیے لیب میں یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہم اس کو پیشن کا سیرم ہے جو بھی ہے اس کے ساتھ جب ہم اس کو آگے سے ایک ریزلٹ آتا ہے جو سلور میرر ہے اس کے فارم میں یا وہ بن جاتی ہے سلووشن بن جاتی ہے تو یہ ہم چیک کر سکتے آپ کی مطلب بارڈی کے اس کے حساب سے شوگر آپ کی چیک کر سکتے اس کے ٹھیک ہے اب یہ جس طرح گلائیرکو سیڈک بانڈنگ کی میں نے پہلے آپ لوگ سے بات کی تو یہ گلائیرکو کے لیے ایک اسائیمنٹ ہے اسائیمنٹ ہے کہ کاربو ہیڈریٹ کیا ہے اور اس کی کون کون سی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے جو ریکمینڈ بک ہے وہ ہے ایسی ایڈیشن جو فائک احمد صاحب نے لکھی ہے اچھا یہ اسائیمنٹ کو آپ سکین کر کے اپنے نام اپنا نام اوپر لکھے نام کے ساتھ اس ایمیل آئی ڈی پر میل کر دیں گے آر آئی سی ڈاٹ ای ٹی ڈی ٹوانٹ ای جی میل ڈاٹ کم یا آپ پرسنل نمبر پہ وہ ورس اب بھی کر سکتے ہیں آپ کو جو طریقہ آپ لوگ کو ایزی لگے آپ اسی طرح سے کر دیجئے گا اللہ حافظ انشاء اللہ نیکس ٹائم نیکس لیکچر کے ساتھ